چیف الیکشن کمیشنر نے واضح کیا ہے کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں ہر قسم کی صورتحال سے نبٹنے کے لیے تمام ترپیش بینی اور تیاری مکمل کر لی گئی ہے الیکشن کمیشنر میں عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق اہم اجلاس ہوا جس کی صدارہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کی چیف الیکشن کمیشنر نے عام انتخابات کے پرامن انعقاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے واضح کیا انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے عام انتخابات کا پرامن انعقاد انتظامیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی حکام نے بریفنگ میں بتایا انتخابات کے انعقاد کے لیے انتظامات مکمل ہیں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ترپیش بینی اور تیاری مکمل ہے اہم ملک کے کچھ حصوں میں تھریٹلرٹس ہیں پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی چیف سیکیورٹری کے پی نے بتایا برف باری سے متاثر آزلہ میں الیکشن کے دن تمام سڑکوں اور راستوں کو کھلا رکھنے اور پولنگ سٹویشنز تک عوام کی رسائی کو یقینی بنایا جائے گا چیف سیکیورٹری بلوچستان نے بتایا پولنگ سٹویشن سطح پر امن کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہیں تاکہ پولنگ سٹویشن پر پورا امن محال برقرار رکھنے میں مدد مل سکے چیف سیکیورٹری پنجاب نے بتایا انتخابی نشانات کے الارٹمنٹ میں تبدیلی سے متعلق واضح پالیسی ہدایات جاری کی جائیں تاکہ الیکشن میں تاخیر نہ ہو چیف الیکشن کمیشن نے بتایا ویلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کا کام جاری ہے اس موقع پر اگر انتخابی نشان میں تبدیلیاں کی گئیں تو ان حلقوں میں الیکشن کروانا مشکل ہو جائے گا سیکیورٹری داخلہ نے بتایا الیکشن کے لیے وفاقی سطح پر کنٹرول روم بنا دیا گئے ہیں اور وزارت داخلہ تمام اداروں کے ساتھ رہبتے میں ہیں اجلاس میں مہموران الیکشن کمیشن سیکیورٹری داخلہ چاروں صوبائی چیف سیکیورٹریز کے علاوہ آئی جیز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائدگان چیف کمیشنر اسلام آباد سیکیورٹری الیکشن کمیشن نے شرکت کی